بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و صحبہ اجمائی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پی آئی اے کی نجکاری کا مرحلہ تقریباً دیوار سے ٹکر آ گیا ٹکر ہو گئی گاڑی جو تھی وہ دیوار میں وج گئی حکومت نے بڑی تیاری کی تھی خاص طور پر پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس نے انتخابات سے پہلے اس معاملے کو پی آر کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور اس کے بعد دنیا بھر سے نجکاری کی کرنے والی کمپنیوں کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنی اپنی بیڈز آفر حکومت نے پچاسی عرب روپے اس کی ریزرو قیمت رکھی یعنی کہ یہاں سے بولی کا عمل شروع ہوگا اور جس دن بولی تھی اس دن کوئی بھی کمپنی جو تھی وہ اس پہ نہیں آئی تقریباً تمام کمپنیاں جو تھی وہ مقامی تھی لیکن بغل کے اندر انہوں نے کسی نے چائنیز کا اور کسی نے متحدہ عرب امارات کی کمپنی کا اور کسی نے کہیں کا اور کسی نے کہیں کا ایک ٹیگ اٹھایا ہوا تھا تاکہ یہ رہے کہ یہ فورن کمپنی ہے حالانکہ فورن کمپنی نہیں تھے اس وقت پی آئی اے کے ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے پی آئی اے کے پاس لانگ ہال کے اوپر چلانے کے لیے جو دستیاب ہیں ٹرپل سیون تیارے اور ٹرپل سیون اس وقت دنیا کے ٹاپ آف تا لائن تیارے ٹرپل سیون ای اکس آر بھی ہیں ایکسٹینڈڈ رینج لانگ رینج والے اس کے اندر جو ہے دوسرے بھی ہیں بہرحال تمام قسمیں اگر ملا دیں تو ٹرپل سیون جو ہے انہیں چار سو چار سو بندہ بٹھا کے لے جاتا ہے ایک طرف تو پیسٹی ہے اس کی اور اگر صرف یہ اس وقت جو ہمیں اجازت ہے جن روٹس پہ چلانے کی اس میں کچھ فاریسٹ کے روٹس ہیں اور کچھ کینیڈا کے روٹس ہیں جن کے اوپر ہمارے پائلٹس چلا سکتے ہیں تیارے اگر وہ ہی چلتے رہیں جو کہ چل رہے ہیں لمحہ موجود کے اندر تو پیا یہ اس وقت تقریباً پانچ سے چھے عرب روپے کے منافع میں ایک ایسی کمپنی جو پانچ سے چھے عرب روپے سالانہ کے منافع میں ہو تمام تر پنفرجز کے باوجود تمام تر دو نمبریوں اور سیاسی بنیاد کے اوپر بھرتی کیے گئے جیانے سٹاف کی دو نمبریوں کے باوجود اور نا اہلیوں کے باوجود اگر کوئی ائر لائن اس وقت بھی آپریٹنگ پروفٹ کما رہی ہے تو پھر ہم اس کو پھینکنا کیوں جا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حکومت کی کیا مجبوری ہے اور دوسری سائٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جناب اس میں کیا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس پی آئی اے پروفٹ میں جا رہی تھی تاریخ بیان کر لیں تھوڑی سی پی آئی اے پروفٹ میں تھی ٹھیک تھاک پروفٹ میں تھی مشرف صاحب کے دور کے اندر مشرف صاحب نے ایک پارٹی لے کے آئے اور مشرف صاحب نہیں لائے بلکہ شوقت عزیز لائے اپنا ایک یار لے کے آیا اس یار کو پی آئی اے کا ایم ڈی بنایا اس نے آتے ہی پی آئی اے کے قرائے آدھے کر یاد ہے آپ ٹھیک ہے مشرف صاحب کے دور کی بات اس کے نتیجے کے اندر پاکستان میں جو نیجی ائر لائن اگ رہی تھی ترکی کر رہی تھی بلو ایر کے علاوہ باقی سب اڑ گئیں ان کا رگڑا نکل گیا کیونکہ جب قومی فضائی بیڑا جو ہے وہ آدھے پیسوں کی ٹکٹ دے رہا ہو تو نیجی ائر لائن کے پرانے اور گیڑے تیاروں کے اوپر کون بیٹھے گا دیکھیں کہ میرا خیلی ایرو ایشیا بھی اسی دور کی اندر اڑ گئی بلو ایر نے اپنے دامنشاہ من سمیٹ کے بڑا کنسروٹیو رہ کے سروائیو کر لیا لیکن باقی میرا خیال ہے تقریبا بھوجہ بھی اڑ گئی بلو بھی اڑ گئی اور بھی دو تنوں ائر لائن سے جو پن پر رہی تھی آہستہ آہستہ وہ اڑا دی گئی یہ حرکت فرمانے سے وہ صاحب پی آئی اے کو لے گئے لاؤس کیا اور پی آئی اے کے جو اپنے ریزرو تھے وہ برنپ ہو گئے اب پی آئی اے سرکار کی سبسدی کی محتاج ہو گئی اس کے بعد جب زرداری صاحب کی حکومت آئی بینظیر بوٹو صاحبہ نے آنا تھا لیکن وہ شہید کر دی گئی جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو اب انہوں نے کہا کہ جناب فرنانشل کنسٹرینٹ بہت ہے پی آئی اے کو سبسدی نہیں دے سکتے تو پی آئی اے لون لے لیا کرے اپنی سالانہ لاؤسز کو پورا کر تو پی آئی اے نے لون لینا شروع کیے پھر جب زرداری صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پی آئی اے کے اوپر تقریبا کوئی ساڑھے تین سو ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا تھا ٹھیک ہے یہ پانچ سال کے اندر ساڑھے تین سو ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا تھا اب جناب جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے کس طرح نہیں پٹنا ہے ان کے پاس ایک تجویز دی گئی کہ جناب یہ جو پفارش کی بنیاد کے اوپر پولیٹیکل افیلیشن کی بنیاد کے اوپر بھرتی کیے گئے نلائق نکھد اور کرپٹ لوگ ہیں یہ پی آئی اے کوئی جان نہیں چھوڑ سکتے ان کی وجود کی اندر سروش کا میار بہتر نہیں ہو سکتا تو انہوں نے ایک کمپنی الگ سے بنائی اور اس کو پی آئی اے کوئے آپریشنز کو اور تیاروں کو اس کمپنی کو منتقل کیا جانا تھا ان لوگوں کو بیروزگار نہیں کیا جانا تھا ان کو تنخواہیں ملنی تھی ٹھیک ہے ہاں وہ خوابے گتم ہو جانے تھے جو پی آئی اے کے اندر چلنے کی وجہ سے ان کی تھے ٹھیک ہے تو نتیجے کے طور کے اوپر ایک مظاہرہ ہوا کراچی کے اندر جس کے اندر گولی چلائی گئی اور گولی سے پی آئی اے کا ایک سٹاف مار دیا گیا سٹاف ممبر کیمروں کے سامنے گولی چلی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے چلائی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رینجرز تھی اس نے چلائی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خفیہ کا ہیل کار تھا اس نے چلائی ہے تحقیقات ہوئی تو اس کے اندر اداروں نے کہا کہ جناب یہ انہی میں سے کوئی بندہ تھا اس نے چلائی لیکن ایک سٹاف مر گئی یا مر گیا جو بھی تھا اس کے نتیجے کے اندر یہ جو پورا منصوبہ تھا کہ پی آئی اور یہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھا میں بعد میں اس کو سٹیڈی کیا تو وہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھا کسی کی نوکری نہیں جا رہی ہمیں اپنا کوئی ایسٹ دینا نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے اس وقت صورتہ آل یہ ہے میرا خیال ہے کہ دس لیے تھے یا ہم نے آٹھ لیے تھے ٹیپل سیون ان میں سے پانچ یا چھے چل رہے ہیں باقی گراؤن کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ری ویمپ کرنے سے جو ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پبندی لگا دی کہ پچیس سال سے زیادہ پرانا تیارہ جو ہے وہ پاکستان میں فلائی نہیں کر سکتا حزیرین دینی ہے تک کہ ٹھیک ہے کہ ایران کے چالیس چالیس سال پرانے تیارے پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں سلاف کھاتے چلے جاتے ہیں اگر ہم صرف اپنے ایوییشن سیکٹر کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں تو تیس سے چالیس ارب ڈالر جی تیس سے چالیس ارب ڈالر اور یہ ایسٹیمیٹ آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے کا ہے دوزار سولہ سترہ کا ہے کہ تیس سے چالیس ارب ڈالر ہمارے پورے ایوییشن کا سائز ہے یعنی کہ پاکستان کے لوگ مقامی طور پہ اور عالمی طور پہ جو ٹریول کرتے ہیں اس کے عوض وہ تیس سے چالیس ارب ڈالر پی کرتے ہیں اگر ہم اس کا ون فورت بھی ڈائیورٹ کر لے یعنی کہ وہ ہماری پی آئیے اٹھا لے یہ کچھ نہ کچھ تو اٹھائی رہی ہے نا لیکن اضافی اٹھا لے تو ہمارا ذریعہ پہ اطلاع کا مسئلہ ہال ہوتا ہے دیس ارب ڈالر آپ نے بچا لی ہے نا ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لیز کے اوپر تیارہ ہی لینے ہے نا پی آئیے کے فلیٹ کو بنانے کے لیے اور اس کے بعد ان کو پروپرلی آپریٹ کر لینا ہے اگر آپ پی آئیے اٹھا لیتی ہے تو یہ بہت پاکستان کو کرز ڈالروں میں ہم مانگنے جاتے ہیں اس سے نجات دے سکتا ہے لیکن اس پروجیٹ کے فلاپ ہونے کے بعد اور اوپر سے پھر پڑ گیا ان کو پروجیٹ عمران خان اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ ناہل کر کے گھر بے ہی دیئے گئے اور ایک ترنا لے گئے آگے بیگ ہی نوازت ساڑے ہوتھے ٹھیک ہے ایک سو اٹھائی دیندہ ترنا ایک سو چھو بھی دیندہ ترنا وہ نوازت دیٹھ کے بیٹھ گئی حکومت کے سارے پروجیٹ درمیان میں رہ گئے اچھا اس کی اس پورے پروسس کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی نے بجائے اس کے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیتے انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی پیوٹس پارٹی نے اپنی جگہ پہ جا کے اور پی ٹی آئی نے اپنی جگہ پہ جا ہے وہ اس کے اپنے ایک موجود ہے نا اصد کیسر کی تو تقریر اب بھی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر کہیں نہ کہیں مل جائے گی جب وہ کی اکسین سٹیل مل کے ہر تعلیم ملازمین سے جا کے خطاب کر رہا تھا اور پھر پی آئی ایس سے جو خطاب کرتا پھر رہا تھا وہ لندے گا رستو ٹھیک ہے نا جو موسیقی سن کے ایکانومی بہتر کیا کرتا تھا خیر میں ارز کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کر دیا اور یوں جناب نتیجے کے طور پہ پی آئی اے کی نجکاری اے 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 او پرچ سارا کچھ آت سے نکل گیا اب جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا حال ہے پیپلز پارٹی کسی بھی طور پہ اپنے پولٹیکل ورکر کے خوابوں کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے اگر آپ ان ملازمین کو فارغ کرنے کی بات کریں گے وہ ایک منٹ سے پہلے آپ کو چپیڑ کروا دیں اور انہوں نے کروا بھی تھی کہ ہم پی آئی اے کی نجکاری نہیں اب حکومت کیا کرے اس نے نجکاری کے لیے اس کو فیش کر دیا ایک بات آپ نے گوھر کی ہے یہ سارے بیڈر بھاگے کیوں ہیں بڑے دوچھے خروش سے آئیتے نا بھاگے کیوں ہیں ہو سکتا ہے کسی نے ان کے کان میں ہو سکتا کی بات کٹ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس میں کسی نے کان میں جا کے بات کیوں اینل لینا سی لینا جو ٹھیک ہے گوھر کی جائے گا لیکن اس پہ سب سے بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے ایک وقار صاحب کوئی صاحب ہوتا ہے تو وہ پی آئی ہے کے اندر ایک لور گریڈ کے ملازم جب یہ سپیکر بنے ہیں حسد کیسر صاحب پی ٹی آئی والے کی پی اسمبلی کے تو انہوں نے وقار صاحب کو ڈیپورٹیشن پہ لیا اور میرا خیال انیسویں یا بیسویں گریڈ میں ان کو ہی ڈر انڈکٹ کر لیا اتھے وہ میرا مطلب ہے کہ اٹھویں دسویں گریڈ دم لازم ہوئے گا اس کو وہاں پہ وہ ٹاپ لیول کے اوپر انڈکٹ کر لیا جب ان کی وفاق میں حکومت آئی تو یہ اس کو وفاق میں بھی لے آئے تھے اور قومی اسمبلی کے اندر یہ حسد کیسر سپیکر تھا تو وہاں پہ یہ اس کے کار خاص کے طور پہ اپریٹ کر لیا اب جب پھر حکومت ختم ہوئی تو اس کو واپس کے اپری کی اندر چلا گیا اب یہ چیف سیکرٹی وہ کیا ہوتا ہے چیف سیکرٹی نہیں اسمبلی کا سیکرٹی بننے کا امیدوار ہے اور کیر ٹیکر چارڈ اس کو دیا بھی جا چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی بھی دن آپ سنن لیں کہ اس کو تمام رولز اینڈ ریکولیشن کی ماں بہن ایک کرتے ہوئے اس کو فل فلیڈ سیکرٹی بنا دیا گیا ہے حماد حسن صاحب جو پشاور کے ہمارے سینئر جنرلسٹ نے یہ ان کا بھی لاؤ دیا تو ان صاحب کے کہنے کے اوپر کہ پی حکومت نے خات لگ دیا کہ جب آبا میں پی آئیے دے دی جائے یہ خات تتمہ ہے اس کے بعد آپ ان کریم سندھ حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کا خات دیکھیں گے سندھ حکومت پہلے دو تین پروجیکٹ کے اوپر حاصل رکھتی ہے پاور کے پروجیکٹس بھی ہیں وہ اور شاید پاکستان سٹیل مل بھی تھی تو وہ انہوں نے یہ اس کا تتمہ ہے یہ خط وقار کے کہنے پر لکھا گیا جو پی آئیے کا ثابت انپلائی ہے اور کار خاص ہے حسن کیسر صاحب کا جو حکومت اپنے معاملات کو نہیں چلا پا رہی پروپرلی ہزار ارب روپے کا کرزہ اس نے صوبے کے اوپر لات دیا ہے بغیر کسی ویلشیر کا کام کیے ہوئے لوگوں کی بہتری کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے خط لے کر دیا یعنی کہ اب آپ دیکھئے گا کہ اس کے اندر اس طرح حکومت میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ پی آئیے کی بندر بانٹ کرنے کے اوپر طلع ہو آخر میں میں پھر دورائے دوں پی آئیے ایک پروڈیکٹ ہے جس کو پروپرلی چلا دیا جائے تو ذریعہ مبادلہ کے مسائل نمبر وان پی آئیے اپریٹنگ پروسٹ کے اندر اگر اس کے اوپر سے وہ کرزے کا وہ جو اتار دیا جائے جو نیچکاری کی شکل میں الٹی میٹلی اترنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو کرزہ ہے جو سارے تین سو سے بڑھ کے سارے چار سو ہو چکا ہوا ہے یہ سارے چار سو عرب روپے کا کرزہ جو ہے اس کا سود ادا کرنے کے لیے یا یہ مزید کرزہ بینکوں سے اٹھاتا ہے یہ وفاقی حکومت اپنے ذمہیں لے لے گی تو باقی تو جو بچے گی پی آئی ہے وہ تو پرابیٹیبل ہوگی نا سال کا پھاڑے پانچ عرب روپے کا ٹھیک ہے نا اب اس کو خریدنے کی کوشش کی ہے فیض حمید صاحب کے دو عدد رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ تھے جو آج کل سنو تیوی کے مالکان ہیں ان کے ذریعے اور انہوں نے مزد پائدہ پی آئی اے کا اس قوم کا مزاق اڑایا ہے انہوں نے کہا کہ ان کا کنسلٹنٹ کہتا ہے کہ پی آئی اے کے ویلیو جو ہے وہ ایک ڈالر ہے میں نے تو پھر دس عرب روپے لگا دیا اور اپنے کنسلٹنٹ کو جا کے اے بی سی دوبارہ پڑھائیں وہ صرف اس صورت میں اس کی ویلیو ایک روپے ہے جب اس کے اوپر ساڑھے چار سو عرب روپے کا بوجھ لدہ ہوا ہو اور نجکاری کی شکل کی اندر سرکار نے یہ ساڑھے چار سو عرب روپے کا بوجھ اپنے ذمہ لے لینا ہے آپ کو تو نیٹ ملنی ہے ساڑھے پانچ عرب روپے سالانہ کے پروفٹ وعنی پی آئی ہے مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی انہوں نے اور اپنی طرف سے وہ بہت بڑا انٹل کچول بنا ہوا تھا جن صاحب نے وہ دینے کی کوشش کی بیڈ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ دس عرب روپے ہم دینے کو تیار ہے اس کے بھی پلوٹ لے لیں ہماری آف سنگ سوسائٹی میں بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی آف سنگ پائٹی کریئر نہیں ہے اس کے اوپر بہت سارے مقدمات بنے ہوئے ہیں آپ کے اوپر قبضے کے بھی الزامات ہیں الزامات ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ کچھ غیر قانونی طور پر جو افغان ہیں ان کو آپ نے گارڈ کے طور پر رکھا ہوا ہے الزامات کی بات ہو رہی ہے آپ اپنا کوئی نکتہ نظر بیان کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس اپنا ٹی وی بھی ہے اور ہم بھی حاضر ہیں ہم آپ کا نکتہ نظر نشر کر دیں گے تو جس کنسلٹنٹ نے آپ کو یہ کہا کہ اس کی ویلیو ایک روپیہ بنتی ہے وہ صرف اس صورت میں کہا کہ اگر اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ بھی آپ ساتھ میں قبول کریں اور اگر قرضوں کا بوجھ آپ نہیں اٹھا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ساڑھے پانچ ارب روپیہ سلانہ پروفٹ والی پی آئی ہے مل ٹھیک ہے نا اور سٹاف بھی آپ کو ہڈ حرام اور حرام پور نہیں مل رہا ساتھ کے اندر آپ مارکیر سے نیا رکھ سکتے ہیں یعنی میں سے لوگوں کو ریم پلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا میرے شعال کے اندر بیک ٹو بیسکس والی بات ہونی چاہیے اور ہوگی ہونی چاہیے کم از کم وہ جو سرکار کے پاس منصوبہ پڑھا ہوا ہے نا جو ایک بندے کو گولی مار کے کراچی کے اندر مظاہرہ کارڈرامہ کروا کے اور وہ پوسٹ پون کروایا گیا تھا یہ پی آئی ہے کہ سارا سٹاف اٹھا کے ایک اور کمپنی کے ملازم اسی کمپنی کے ملازم رہے ہیں نئی کمپنی بنا کے آپریشن اور یہ اس کو دے دیا جائے اور کسی خواجہ سعاد رفیق دیا سے بندے کو اس کا انچارج بنا دیا جائے شے ماہ کی بات یہ پروفٹ میں بھی ہوگی اور آپ کا قیمتی ذرہ مبادلہ بھی بچاری ہوگی اس کے بعد آپ نیجکاری کے لیے آفر کریں گے تو دنیا کی بہت ساری کمپنی آئیں گے اس صورت کے اندر اس کا مولہ نہیں لگا اور نہیں لگا افتا کے لیے اتنا ہی اگلے ملاز کے اندر پھر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی خلق خدا میں ٹھکسین کرنے کی توفیق اٹھا کریں